دوستو ہم آگئے ہیں چھت پر مرین شور مچھایا تھا میرا آج اٹھنے کا بلکل مون نہیں تھا لیکن اس کے شور کی وجہ سے میں اٹھ گیا ہوں سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آور این اینا در ولوگ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آپ بھی خیریت سے ہوں گے یہ فور شور مچھاتا ہے ہنجی آج کس کی باری ہے کھل لے گی ہنجی آج تم لوگوں کی باری آجو پھر آجو چلو آجو تم لوگ باہر ہیتے ہیں یہ باہر آتے ہیں آج اللہ دوستو پتہ ہے کل کیا ہوا ہے اچھا وہ تو اس نے دھونی نہیں ہوگی یہاں کو میں نے کہا بھی تھا ہوا کل یہ ہے کہ یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں اللہ چیک کر رہے ہیں اب یہ کوکٹیل کو پتہ نہیں کس نے مارا ہوا ہے بہت زیادہ مارا ہوا ہے اس کا پر پورا زخمی ہے اس کی چونچ زخمی ہے پتہ نہیں کس سے یہ لڑا ہے سمجھ سے باہر ہے اس کو پھر میں نے پکڑا ہے اس کو آئل وغیرہ لگایا ہے تھوڑا سیٹ ہوا یہ یہ کل چان کی بات ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوکٹیل لاؤ بارڈ میں سے کوئی ایسی مستی کرتا ہے اور یہ خانت ہوئی کہ پیلے بارے لاؤ بارڈ ہیں مجھے وہ لگتے ہیں ایسے کہ جو لڑائی کریں کسی کو مارے ہیں ہاں جی یہ آ رہے ہیں باہر چکایت لگا رہے ہیں مجھے اور مجھے جو ہے نا وہ وائٹ والی پھنچ ہے نا جو ایک رہ گئی فیمیل وہ بھی نہیں نظر آئی شام سے اب وہ بھی میں آیاں کو بھیجوں گا کہ آیاں نہیں اندر ڈھونڈے گا دیکھے گا ہے کہ نہیں ہے کہاں گئی ہے ہوئے 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 دوستو وہ بھی لڑ رہے ہیں پوس وزر لائی ہوئی ہے دوستو میرے تو ابھی نظر پر یہ دیکھیں یہ کیا ہے مجھے لگتا باہر شہی جو ہماری غائب ہے وہ یہ ہے یہ انہوں نے ایک کلر بے دردی سے مار رہا ہے یہ تو کسی توتے کا کام تو نہیں ہو سکتا یہ ایسے مارنا لیکن اور کوئی جانور اندر جان نہیں سکتا یہ کیا چکر ہے پہلے ماری ادھر سٹوبری بھی ایک ایسی غائب ہوئی تھی اور آپ اس کو دیکھیں گے یہ اس کا اتنا زیادہ برا حال یہ بلکل مجھے نظر ہی نہیں آ رہی یہ تو کینیاں بھی کھاؤ گئی ہیں کیا چکر ہے یہ کیا ہے ایسے کیسے یہ فرصات ہیں یہ مجھے بہت زیادہ ڈیوٹی دینی پڑے گی ان میں سے جو ایسی حرکت کر رہا ہے اس کو بندہ اس کالونی سے باہر ہی نکال دے دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارے پڑوسیوں کے ہیں یہ راہ دیکھیں درا یہ بریڈر پر ایک یہ بیٹھا ہے اور ایک وہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں پیچھے یہ بیٹھے ہیں جناب صاحب یہ بہت شور مچاتا ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں اکثر یہ کرتا ہے نا انچی انچی یہ شور مچاتا ہے بڑے کبوتروں میں یہ آجاتی ہے بات کہ یہ نہ انہیں کھول تو یہ اڑتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں اوپر نیچے آتے ہیں خوب چکر لگاتے ہیں چھوٹے جو ہے وہ ان کو اڑھانا پڑتا ہے سائیڈ میں اجد رو جو 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 آمیی کیا حال ہے تمہارا کیسے ہو تم انڈا شنڈا نہیں دیتے ہیں بڑی خوبصورتی ہے دوستو اس کے اندر بہت یار یہ نا ایسے اگر جمپے مارے گا ہمی سے کھول بھی نہیں سکیں گے کدر چاڑے گے ہیں یہ دیکھیں دیرا کہاں چاڑ گے ہیں او بھائی آجو آجو تم لوگ کھانا ہے تمہیں کھانا میں نے کل سے کتنا ڈالایا ہے تم نے کھانا نہیں کھانا کھانا نہیں کھانا شاہ جی تمہارا کیا حالات ہیں سب کو بھی جو ہے نا تھوڑی دیرے چھوڑنا پڑے گا یہ ہے کہ بعد میں دیکھیں پیرنگ ان میں پتا نہیں میں نے ابھی تک اندر گھوس کے دیکھا نہیں ہے کہ پیرنگ کس طرح ان کی ہو رہی ہے کیا چل رہا ہے کسی نے پیر بنائے ہیں پیٹیاں وغیرہ لیں ہیں نہیں لیں بیسے پیٹیاں میں تو جا رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ پیر پیر جا رہے ہیں یہ پیٹیاں ساری صرف میلز نے چلیک کینی ہیں یہ تیر ہے وہ بیچارے باہر ہی روزے ہیں کیا ہو گیا بھائی چوٹا چھوڑ میں چاہ رہے ہو یہ دیکھیں جناب کوئی کوئی اڑ رہے ہیں وہ اوپر بلاک پتا نہیں کس کا آگیا ہے یہ ہے جی دون ہے چھوٹا ٹیڈی ڈون دوستو آپ مشورہ دیں اور مجھے بیسے دیکھ کے بتائیں کہ اس میں سے کون سا آپ کو لگتا ہے کہ لو برڈ جو ہے نا ہمارا وہ یہ خون ریزی کر رہا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے یہ دو بلو ہیں دو یلو ہیں ایک کرین ہیں تھوڑا چار بچیز ہیں ایک یہ نئی فنچ بھی لیکن یہ دیکھیں کوکٹیل کے پاس یہ تو کیسے پیچاری سمی بھی بیٹھی ہے اور کوکٹیل تو ظاہری بات ہے نیم آتے ہیں کیونکہ کوکٹیل تو خود زخمی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ لوگ مجھے ذرا بتائیں مشورہ دیں کہ کون ہو سکتا ہے وہ دک کے بے بیٹھ تو میں لایا نہیں وہ کی طرح ہے دک کہا ہے ان کو میں دیکھوں وہ کی طرح چلے گے پتہ نہیں کہاں رکھیں وہ نیچے ہی ہوں گئی شاید میرے دوز کو یہ نیچے ہی پڑھا باتا ان کو بھی کھولتے ہیں آو باہر چلو دیکھیں اب انہیں دو دن میں پتہ لگیا باہر نکلنے کا نہیں اللہ تھک گیا اوپر ان کے چکل لگا گئے آئیں گے آئیں گے یہ باہر آ جائیں گے آج یہ کبوتر کھولے میں آئیں چاید نہانے کی باری ان کی ہوئی یہ نہانا شروع کر دیں بجن تم بھی نکل جو پانی کے اندر خوب کھلو تو ان کے لئے میں نے دانا ڈالا وہاں پانی میں میرا کل وہ نکال کے کھا رہے ہیں وہ یہ جو ہے نا ڈاکس ان کی حادث ہوتی ہے کہ پانی سے دانا نکال نکال کے کھاتے ہیں اور دوستو بس ہمارے وہ چھوٹے والے ہم لائے ہیں گولڈن سپرائٹ وہ بھی تھوڑا ڈر ڈرنا باند ہو جائے نا یہ وہی والے جنگلی کل والے وہ کسی پہ اترانا شروع ہو گئے ہیں یہ پھر وہی وہاں کسی نکھے میں شاید جو ادھر اترتے ہیں مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا برنہ میں دانا شانہ ڈال کے نہیں آج یہاں پہ کہ ہاں دوستو کل میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کل تو ان میں سے نا جو وہ آیا تھا ہمارے پاس میں مان ایک یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہے یہ کیا ہی نہیں یہ یہ ادھر کورنر پہ ہو گیا نا جس کا سار یہ وائٹ ہے یہ وہی مہمان ہے جو ہمارا کل آیا تھا نہا رہا تھا اور ان کے ساتھ ہی اندر چلا گیا یہ کیا ہی نہیں ہے اس کے وہ تینوں دوستوں چلا گئے آپ کے سامنے یہ نہیں گیا اس کا دل لگ گیا نہایا تو یہ حساس اتھرا ہوا اس کو مزا آیا تم دونوں آگیا باہر یہ دیکھیں اندرہ ان کے مزے میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ماوارا جو گولڈن سپرائٹ ہے نا وہ گولڈن سپرائٹ ہمارے تھوڑا ڈرنا ان کا کام ہو جائے تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ ان سب کے ساتھ کھولیں ابھی وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے تو یہ نہ ہو ایک دم سے وہ اس کو ہم کدھر پکڑتے پھریں گے لوگوں کی شتوں پر یہ دیکھیں رانی کا کل کا انڈا پڑا ہے کھل اس نے جو انڈا دیا ہے وہ اٹھا کے جب شام کو ہم آئے ہیں اس کو کوکٹیل کو مرم پٹی کرنے کے لیے تو اس ٹائم کا جو اس کا انڈا ہے نا وہ پڑا ہوا ہے چلو سنگ میرے پیچھے نا آنا تھوڑا گھوم پھلو مٹی اگر تم نے خراب کری پھیلائی تو تمہاری پھیار نہیں ہے دوستو اس کے لیے بھی کوئی اسیل مرگا لے کے آتے ہیں تاکہ اس کے انڈے جو ہمارے پاس آرے ہیں وہ کسی کام کے تو وہ انڈے اگر ہمارے آپ کیا کہتے ہیں اسے فرٹائل نہ ہوں تو پھر انڈوں کا وہ تو ابھی ہم کھائے جا رہے ہیں اس کے انڈے وہ تو اگر مرگا ہوگا تو فرٹائل ہونا انڈوں نے مرگے کے بغیر انڈے فرٹائل نہیں ہونے یہ دیکھیں پھر اس کو میں نہیں کھولتا تو اچھا کرتا ہوں یہ اس کی حالت دیکھیں کیسے سے یہ کرتی ہے انڈر اس کے کیج میں اتنی مٹی پورا دن اسی میں رہتی ہے پھر بھی پودوں میں گھستی ہے اپنا کھانا اس نے پھیکا ہوتا ہے وہ کبوتر دیکھیں چن چن کے کھا رہے ہیں اوپر سے یہ کبوتروں کو مارتی لی ہے اس نے بھی ایک کبوتر کو مارا ہے پھر اس کو کھولو تو پھر یہی مسئلہ رہتا ہے کبوتروں کو بھی مارتی ہے کبوتروں کو بھی مارتی ہے کتا پیارا بول دیں لیکن بولنے یہ جو انہوں نے آپس میں لڑائی کری ہے یہ بڑی غلط بات ہے لڑائی نہیں ہونے چاہیے ان کا پرانا کیج ہے اس میں جا کے بڑا خوش ہوتے ہیں دوستو اس کو مرگی کو کرتے ہیں یہ ہم اس کے آگے ہمارے چھوٹے والے مرگے کے آگے اور ریکشن دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ہاں جی مارنے آرہا ہے مارنے آرہا ہے یہ ایک مارے گی نا نکوزہ ہے نہیں نکوزہ ہے نہیں بدماشی کر رہا ہے یہ ایک مارے گی نا تو پتا لگ جے کہ اسے آزان کیسی دیتا دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ اسٹم جو سب سے مزے میں ہیں یہ دکس ہیں ان کی حرکتیں دیکھیں کس طریقے سے یہ سپیڈے چکے یہ آیا یہ آیا یہ آیا یہ آیا دوسرا بھی آئے گا آیا سپیڈے دیکھیں آپ ان کی ذرا کو بتا لگے کیسے آئے ہیں یہ یوں ہی کر رہے ہیں یوں ادھر آتے ہیں گھومتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں پھر وہاں دو چار ڈپنیاں لگاتے ہیں سب سے زیادہ مزے ان کے ہو رہے ہیں موجیں مار رہے ہیں ان کے لیے تو سمجھ لیں یہ بہت کنالوں کی جگہ ہے نا اور وہ کیج کھول دیا تو کبوتروں کے بھی مزے آ رہے ہیں اندر جا رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں پھر اس طرف چلے جاتے ہیں اس طرف جاتے ہیں وہاں سے اڑتے ہیں اوپر جاتے ہیں وہاں سے پھر ہی در گھوم کے اترتے ہیں یہی کر رہے ہیں کبوتر تو میں دو گھنٹے ہو گئے ہیں بیٹھا ہوں اور یہی دیکھ رہا ہوں تو دیکھتا ہوں بردے تو توتوں کو کھانا شانا ڈالتے ہیں اور وہ اندر سے پھنچ اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کو بچاری اس کو کیا دفنا آ کے ہوں ساری تو کیڑیاں کھا گئی ہیں سمجھ سے باہر ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اچھا جی دوستو بہت ٹائم لگ گیا ان کو ہم نے کھانا ڈال دیا ہے شکر ہے یہ دیکھیں یہ زخمی ہے لیکن یہ اڑ رہا ہے آیا ہے کھانا کھایا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس نے کھانا ہے بس مجھے اس کی ٹینچن تھی پتہ نہیں کھانا نہ چھوڑ دے اس نے بھی کھانا کھا لیا سارا اس نے تو فنش کی آج ما شاء اللہ انہوں نے بھی فنش کر دیا انہوں نے بھی فنش کر دیا ہے اور یہ بہت کم کھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو ہے اس لیے اچھا دوستو آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک سی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں چینل سبسکرائب لازمی کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ جی